اسلام علیکم ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کندکوٹ سے عبدالوحید کی رپورٹ کے مطابق کندکوٹ روڈ بلوک انڈس ہائیوے ملی رسٹاپ کے مقام پر آبادگاروں نے انڈس ہائیوے روڈ کو بلوک کر دیا سیکڑو کی تعداد میں آبادگاروں نے آرڈی ایک سو پچاس مرادوہ شاخ میں پانی کی قلت کے خلاف انڈس ہائیوے روڈ پر ٹیر جلا کر احتجاجی دھرنا دے دیا آبادگاروں کا کہنا تھا کہ ہماری زمین پانی نہ ہونے کے باعث بنجر بن چکی ہیں پانی نہ ہونے سے ہمیں کروڑ روپے کی مالیت کا نقصان ہو رہا ہے مگر آبو پاشی عملہ غائب ہے جب ہم نے آبو پاشی عملے سے پانی کے لیے رابطہ کیا تو آبو پاشی عملدار واری سہریانی اور میر حسن ساوت نے ایک لاکھ روپیہ رشوت کے عوض پانی دینے کا بول دیا ایک طرف ہماری کروڑ روپے مالیت کی بیج اور چاول کا فصل تباہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب آبو پاشی عملداروں کی ملمانیاں جاری ہیں آبادگاروں کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پانی دیا جائے اور کروڑ روپے کے نقصان سے بچایا جائے اگر ہمیں پانی نہیں دیا گیا تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے دوسری جانب روٹ بلوک ہونے سے سندھ پنجاب اور بلوچستان آنے جانے والی ٹریفک موطل ٹریفک موطل ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک